ہماری زمدانیاں ان کو دے آتے سمان اور دور درازل لوگ رہ جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ بار بار جا رہے ہیں لوگ وہاں ان کو مل رہی ہیں دوسریوں کو ملنے نہیں اس بارے میں میرا مشوہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے جانا چاہیے تاکہ ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے ان کے پڑواری ان کے کاروں کو ان کے نمبردار اس علاقے کے وہ آپ کو بتا سکے گے کس کس قطعے میں ابھی تک انداز نہیں پہنچی یا کم پہنچی ہے یا کیا چیز وہاں پہنچنے چاہیے تو دوستو ہماری سب سے بڑی ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے گھر میں دیکھیں میری بلکہ خواہش ہے کہ میں امداد کروں لیکن میرے پاس بھی اس وقت گجائش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ بھی رہا دوں میرے گھر میں دس فٹ پڑے اگر میں دو سوڑ نکالوں میری بیگم کے دو سوڑ نکالوں بچوں کے دو سوڑ نکالوں چادر نکالوں آگے سردی کا موسم آ رہا ہے کمبل نکالوں جو چیز بھی گھر میں آپ کے تھوڑی سی فاتو پڑی وہ ضرور دیں اور اس طرح خوشک خوراک آپ دیں چنے گڑ ہو خوشک دودھ ہو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی وہاں پہ اشتر ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں ابھی تک پانی ہے پانی میں نہ تو آگ جلائی جا سکتی ہے نہ وہاں کچھ چیز پکائی جا سکتی ہے پکی پکائی چیز بھی بیجنے کا اتنا فائدہ تب ہی ہوتا ہے اگر وہ مناسب تقسیم کی جا سکے کیونکہ وہاں پہ اب جاتے ہیں تو ساہر دے گئے ایک جگہ پہ اتار دیتے ہیں وہاں پہ بار بار پڑا ہے اور کھانا ضائع ہو رہا ہے اور کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پھرک پہنچ ہی دی رہا ہے اس لیے خوشک خوراک دینے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کپڑوں پہ سوکس بھی دیں جوتیاں بھی دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اس وقت وہاں سردی شروع ہو گئی ہے پہلے تو پانی اس کے بعد ستمبر کا میڈہ آگیا ہے تو یقینی طور پر سردی کا موسم آگیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی ایسی چیز اپنے بھائیوں تک پہنچائیں جو ان کی ضرورت ہو بسن میں ایک بات کر رہا ہوں ہم کشتیاں تو نہیں فرم کر سکتے لیکن ہم ٹیکٹر کی بڑی ٹیوب اس میں ہوا بھر آکے یہاں سے خالی ٹیوب لے جائیں وہاں قریب سے ہوا بھر آکے وہاں دیں تاکہ ان کی ٹیولنگ کے لیے آسانی ہو جائیں اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ خالی ڈرم جو ہے نا وہ چار پہی پہ رکھ کے ڈرم کی مدد سے وہ سلام دوہ علاقوں سے باہر نکل رہے ہیں اگر ٹیوبیں ان کے پاس ہوگی تو ان کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ اس ٹیوب کی مدد سے باہر نکل سکے گئے ٹیوب لنگ کر سکیں گے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں حالات اس وقت یہ ہے کہ کہیں سام ہیں کہیں بچھو ہیں ان کے سونے کے لیے جگہ نہیں ہے چار پہیاں نہیں ان کے پاس تو ان حالات میں ہمیں چاہیے ایسی ایسی چیز بھیجیں جن کو انہوں نے ضرورت ہے دعائیوں میں آجے آپ آپ موسمل بھیجیں آپ پینڈال بھیجیں آپ کالپل بھیجیں کیونکہ وہاں پہ بخار بھی ہے وہاں پہ نظر دکاں بھی آئے کھانسی کے سیرپ بھیجیں بچوں کے لیے بھی ادویات بھیجیں بچوں کے لیے پینڈال بھیجیں تاکہ ان کے ان کی بیماریاں دور ہو سکیں وہ صحت یاب ہو سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صحت یابی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو صحیح خوراک پینے کے لیے پانی بھیجیں پانی کے اشار ضرورت ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ نلکے وغیرہ سب بیگے وہاں پہ اور پانی وہ وہی پانی پی رہے ہیں جس پانی میں سلاف والا پانی جو ہے اسی کو نتار کے پی رہے ہیں تو ہم اگر پانی کی بھتلیں بھیجیں وہاں پہ تو بہت اشار ہو سکے گا